اسلام علیکم اگر آپ کے سر میں ار وقت درد ہوتا ہے تو درد کو ختم کرنے کے لئے آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹیبلٹ استعمال کرنے سے پہلے آپ وجہ معلوم کریں کہ سردرد ہوتا کیوں ہے کیونکہ سردرد کی کئی وجوہات ہے ٹینشن کی وجہ سے جو ہے سردرد ہوتا ہے گیس کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے یا بندہ سفر کر لیتا ہے اس کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے تکاوٹ کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے گیس کی وجہ سے سردرد ہوتا ہے تو اس لئے آپ پہلے وجہ معلوم کریں کہ ہمارا سردرد ہوتا کیوں ہے اس کے بعد کوئی ٹیبلٹ استعمال کرے ڈاکٹر کے مطابق تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جان لیتے ہیں ان ٹیبلٹ کے بارے میں کہ یہ کون کون سے ہے اور ان کا استعمال ہم نے کس طرح کرنا ہے اور ان کی پرائس کیا ہے تو ویڈیو جو ہے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرس نمبر پہ ہمارے پاس ہے نیو پراکس پانچ سو ایم جی اور ان کا فارمولا ہے نپروکسین سوڈیم تو اس میں آپ دوسرا جو کم نہیں ہے اس کا بھی لے سکتے ہیں تو ان کی پرائس کی بات کر لے تو دوسرا چھونتیس روپے کے درمیان آپ کو نیو پراکس پانچ سو ایم جی کے بیس ٹیبلٹ مل جائیں گے استعمال کی بات کر لے ایک ٹیبلٹ آپ صوبہ اور ایک ٹیبلٹ آپ شام کو کانے کے بعد سردر میں جو ہے لے سکتے ہیں یا جسے میں اور جگہ پہ اگر آپ کا دردیں تو اس میں بھی آپ نیو پراکس پانچ سو ایم جی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں تو ان کی استعمال سے آپ کا سردر جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے نیو پراکس کے نام سے یعنی پروکسین کے نام سے آپ مارکٹ سے لے سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ای جی پی کمنی کی سینیکسامول ٹیبلٹ اور اس میں دوسرا بھی آتا ہے سینیکسامول ایکسٹرا تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کی فارمولیشن کی بات کر لے تو اس میں جو ہے پیراسیٹامول فلس ارفینرڈرین شامل ہوتا ہے چار سو پچاس اور پینتیس ایم جی اور پرائز کی بات کر لے تو یہ آپ کو پچاس روپے کے درمیان دس ٹیبلٹ مل جائیں گے استعمال کی بات کر لے تو صوبہ دوپیر شام کو کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں ان کی علاوہ اگر آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہے یا آپ کو بخار ہے تو بخار کی صورت میں بھی آپ سینیکسامول ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے سینیکسامول کے نام سے مل جائے گی تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ڈائی جیزک پی ٹیبلٹ اور ان کی پرائز کی بات کر لے تو مارکٹ میں دو سو پندہ روپے کے درمیان آپ کو بہت آسانی سے ڈائی جیزک پی کے دس ٹیبلٹ مل جائیں گے تو اگر آپ لوگوں نے بہت قسم کی ٹیبلٹ کھائے سردر کے لیے اور آپ کو کوئی فیدہ نہ ہوا تو آپ ڈائی جیزک پی ایک بار استعمال کر سکتے ہیں تو ان کی استعمال کی بات کر لے تو صبح شام کانے کے بعد یا تین ٹائم یا ڈاکٹر کے مطابق ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو ڈائی جیزک پی کی استعمال سے آپ کے سردرد جو ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا چاہے جس قسم کا سردرد وہ ان کے استعمال سے بلکل ختم ہو جائے گا تو یہ آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے ڈائی جیزک پی کے نام سے مل جائے گا تو آپ سردرد کے لیے یا جسم میں کسی بھی کسم درد کے لیے بھی آپ ڈائی جیزک پی استعمال کر سکتے ہیں ان کی سیڈ اپکٹ جو ہے باقی ڈیکلوفینک ٹیبلٹ سے کم ہے تو آپ کسی بھی درد کے لیے ڈائی جیزک پی استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے سن فلیکس نپروکسین صوڈیم پنچ سو پچاس ایم جی ٹیبلٹ جو کہ مارٹن ڈاؤں کم نہیں بناتی ہے اور ان کی پریس کی بات کر لے تو یہ آپ کو مارکٹ میں تقریباً 220 روپے کے درمیان 10 ٹیبلٹ مل جائیں گے یعنی 22 روپے کے درمیان آپ کو ایک ٹیبلٹ مل جائے گا استعمال کی بات کر لے ایک ٹیبلٹ آپ صوبہ اور ایک ٹیبلٹ آپ شام کو کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے سر میں بہت سغ درد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ سن فلیک ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں یا دانت میں بہت سغ درد ہوتا ہے تو دانت میں بھی آپ سن فلیک ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دانت میں بھی اچھی طرح ورک کرتا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ڈائیجیزک ایکسٹرا اور ان کی پریس کی بات کر لے تو 120 روپے کے درمیان آپ کو 10 ٹیبلٹ مل جائیں گے ان کی فارمولیشن کی بات کر لے تو اس میں پیراسیٹامول پلس ٹرامڈال شامل ہے جو کہ نارکارٹکس ہے اور ان کی استعمال کی بات کر لے تو ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک ٹیبلٹ آپ شام کو کانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان ڈائکٹر کے مطابق کیونکہ اس میں نارکارٹکس شامل ہے اس لئے اگر آپ ان کو زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا آپ آدھی ہو جائیں گے اس لئے آپ ڈائیجیزک ایکسٹرا ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں شکریہ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کرنے سے پہلے آپ ڈائکٹر سے مشوارہ کر لے کیونکہ ار میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں